میرے بھائیوں ناروں سے کام نہیں چلتا سنیے آپ کسی بھی سیاسی پارٹی کے ہیں آپ اس کے نارے لگاتے ہیں آپ اس کے جھنڈے لگاتے ہیں آپ ووٹ نہیں دیتے آپ کو غدار کہا جائے گا آپ کو منافق کہا جائے گا کہ آپ نے ہماری پارٹی کا جھنڈہ لگایا ہے نارے لگایا ہیں لیکن آپ نے ووٹ نہیں دیا ہے بلکل یہی ہماری حالت ہے ہم اسلام کے نارے لگاتے ہیں غلامی رسول کے نارے لگاتے ہیں لیکن ہمارے آمال ہمارا کرتار ہمارے فرائض اس میں کمی ہے کتائی ہے یہ مطلب کیا ہے ووٹ کیا ہے یہی سجدہ ہے نا کہ اسلام والے کام بھی کرو نا اسلام والا طریقہ بھی اختیار کرو ہم نے نعرے تو لگائے ہیں ہم نے آقا پاکی آمد کے جھنڈے تو لگائے ہیں ہم نے گیارویں کے لنگر تو پکائے ہیں میں منہ تو نہیں کرتا لنگر پکانا سواب ہے ہماری اہل سنت کی پہچان ہے یہ جھنڈے لگانا سواب ہے ہماری اہل سنت کی پہچان ہے ملاد منانا سباب ہے اہل سنت کی پہچان ہے یہ گیارویاں سواب ہیں یہ عرش سواب ہیں لیکن عرشوں کا جو حال ہم نے دیکھا ہے آج کل کے محول میں الامان الحفیظ اس عرش سے تو بہتر ہے اس مزار کو تالے لگا دیے جائیں جہاں پر جنوروں کی لڑائیاں ہو رہی ہو جہاں پر ککڑ لڑائے جا رہے ہو مرگ کی لڑائی کی جا رہی ہو اور جہاں پر جنابِ والا ریچ اور کتے کی لڑائی لگی ہوئی ہو جہاں پر ریسیں لگی ہوئی ہو جہاں پر سرکس ہوں جہاں پر نٹوے ناچ رہی ہو جہاں پر رنڈیاں ناچ رہی ہو اور جہاں پر گانے باجوں کی آواز آ رہی ہو اگر شریعت کا پردہ نہ ہوتا جن مزارات پر یہ میلے لگتے ہیں خدا کی قسم وہ اللہ کے ولی باہر آتے اور لتروں سے ان کی پریڈ کرتے اور جو وہاں سجادہ نشین بنے بیٹے ہیں جو اپنے باپ دادا کی قبروں کو بیچ کے ٹھیکے پہ دیتے ہیں سرکس والوں سے ٹھیکہ لیتے ہیں کنجریوں سے ٹھیکہ لیتے ہیں نٹووں سے ٹھیکہ لیتے ہیں خدا کی قسم ان کی چترول کرتے یہ صاحبِ مزار ان اللہ والوں نے دین پھیلایا ہے ان اللہ کے ولیوں نے دین پھیلایا ہے جتنا دین پھیلانے میں اللہ والوں کا کردار ہے آج ان کی نسلیں اتنا دین کا نقصان کر رہی ہیں اور ہمارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ داری منڈا کیسے پی رو سکتا ہے ہم اس کے ہاتھ پھومتے ہیں بے نماز کیسے پی رو سکتا ہے اس کے ہاتھ چونے جا رہے ہیں اس مزار پر ہنڈیاں ناچ رہی ہیں اس مزار کے گلے میں بیسے ڈالے جا رہے ہیں اس عرص کو ہم عرص سمجھ کے جا رہے ہیں یہ عرص ہے یہ خرافات ہے فہاشی ہے اوریانی ہے عرص تو یہ ہے کہ وہاں پر تلاوت قرآن ہو نبی پاک کی ناکھ پڑھی جائے وہاں پر قرآن و حدیث کا بیان کیا جائے اصلاح امت کا وہاں پر فیضا نام کیا جائے اور پتایا جائے کہ مزار والوں کو جو عزت ملی ہے مصطفیٰ کی شریعت کی وجہ سے ملی ہے جو تاج ان کو عطا کیا گیا ہے انہوں نے قرآن کی پیروی کی ہے انہوں نے حضور آقا پاک علیہ السلام کے ارشادات کی پیروی کی ہے لیکن میرے بھائیوں قوم سمجھے کس کو سمجھائیں آج اگر یہ باتیں کوئی کرتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب یہ وہاں بھی ہو گیا ہے یہ دیوبندی ہو گیا ہے میرے بھائیوں وہاں بھی دیوبندی تو اللہ والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں مزار پہ جانا جائز بھی نہیں سمجھتے ہم جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ ان کو موقع مت دو کہ تم سجدے کروگے تنقید وہ اہل سنت کو بنائیں گے تم وہاں پہ رنڈیا نجبہ ہوگے تنقید اہل سنت پہ کی جائے گی تم مزارات پہ بھنگڑے ڈالوگے میرے بھائیوں یہ ارس نہیں ہے جس طرح آج ہم آج جن مزارات پر آج بھی وہاں پہ علماء کا واضح ہوتا ہے آقا پاک کی ناپ پڑی جاتی ہے اور شریعت و عذاب ملہود خاتے رکھے جاتے ہیں ہم بڑے شوق سے آتے ہیں میاں والی سے اسپیشلی آتے ہیں حضرت سلطان و عارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں اسپیشل حاضری دینے کے لیے ہم وہاں سے آتے ہیں ایک تو ہے نا آنا جانا رہتا ہے حاضر ہو گئے لیکن اسپیشلی آتے ہیں اور ایک دنیا آتی ہے لیکن یہاں آ کر جو پہ بردگی دیکھتے ہیں جو عورتوں کو دورتے دھوپتے دیکھتے ہیں ننگے سر ہیں گربان کھلے ہوئے ہیں سیلفیاں لے رہی ہیں کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں کیا کوئی نہیں ہے ان کو منع کرنے والا ان پہ پبندی لگانے والا کوئی نہیں ہے میں نے حضرت سلطان صاحب کے مزار پہ لوگوں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے کوئی نہیں ہے ان کو منع کرنے والا کہ بھائی یہ حرام ہے آلہ حضرت نے مزار کو سجدہ کرنا حرام لکھا ہے میرے بھائیوں کہاں گئے ہمارا مقصد گلوں سے ہمارے گلے بھڑے ہونی چاہیے بس ہماری پرادو چلتی رہے ہمارا فیول پورا ہوتا رہے چاہے مزار کو لوگ بیچ کے کھا جائیں اللہ مائکبال کہاں بیٹھا تھا قوم سے دور تھا لیکن اس نے وہاں سے ہمیں نشندہ ہی کی ہے نشندہ ہی کی ہے اللہ اکبر و کبیرہ او نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچوگے جو مل جائیں پتھر سنم پتھر کے آج قبروں کو بیچ رہے ہو کیا تمہیں بوت مل جائیں تو تم بوت نہیں ملے بیچوگے جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مت فن تم ہو جو بدرکوں کی قبریں بیچتے ہیں وہ قوم ہو تم